بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم 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 ویری واملی ویلکم ٹو می چینل زیناس فوٹ ہب آج ہم جو ریسیپی ٹرائی کرنے جا رہے ہیں وہ بہت لذیذ ہے بہت ہی زبردست اور امیزنگ ہے سپیشلی جب کھر کے کھانے دیسی فوٹ سے تھوڑا سا دل فیڈ اپ ہو اور دل نہ چاہ رہا ہو کہ دیسی کھانا کھایا جائے تو ایسے موقع پر شوار میں برگر رولز زنگر رولز پراتھا رولز ایسی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے تو آج ہم کچھ ایسی ہی ریسیپی ٹرائی کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے زنگر پراتھا رول بیسکلی ریسیپیز بنانے کا مین پرپس ہے کہ ہم ان ریسیپیز کو اتنے سمپل طریقے سے بنائیں اور بزار سے زیادہ لذیذ اور اچھے اور ہیلدھی طریقے سے اپنے گھر میں ٹائم سیونگ ٹائم کو مینج کرتے ہوئے اس کو بنائیں اور فلیور اور ارومہ میں وہ بزار اور ریسٹورنٹس کو پیچھے چھوڑ دیں اور گھر کا فوڈ آپ کو پتا ہے اس کا نیم البدل کوئی نہیں بہت آسانی سے بہت سمپل طریقے سے وہی چیزیں ہم اپنے گھروں میں بنا سکتے ہیں اور وہ بیسکلی چیزیں کوانٹیٹی میں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور فلیور اور ارومہ میں بھی اور ہیلدنس میں بھی یہ چیزیں باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑتی ہیں اور ایسی ریسپیز گھر میں سبھی کو بڑی پسند ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی جنریشن کی بات ہو بچے بڑے یا ان سے بڑے تو سبھی ایسی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو ویورز آئیے ریسپی بناتے ہیں لیٹس گٹ سٹارٹڈ ویدار زنگر پراتھا اس کے لیے میں نے ایک مرگی دی اور اس مرگی میں میں نے نمک ایک چمچ اور پانی بھر کے اور ایک پیالی سرکے کی چھوٹی پیالی جس میں آرمسٹ پانس سے چھے چمچ آ جاتے ہیں وہ ڈالی تاکہ سمل ہتم ہو جائے بلڈ ہتم ہو جائے ٹینڈرنس پیدا ہو اور مرگی کی صفائی بہت آسان ہو جائے میں نے اس کا جو بریسٹ پیس ہے اس کو کٹنگ میں کیا چاہے آپ اس کے فنگر سٹریپس کٹ لیں چاہے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے بونلیس پیسیز کٹ کر لیں بونلیس چکن کو اب ہم ایک باول میں لیں گے اور اس میں دو چمچ میڈیم سائز کے شامل کریں گے سویا سوس کا اور اس میں ساز شامل کریں گے آل مستقریبا دو ہی میڈیم چمچ سرکے کے سرکہ اس لیے تاکہ یہ جو ہمارا چکن ہے وہ ٹینڈر اور جوسی ہوگا اور جب ہم اس کو پکائیں گے تو وہ بہت جلدی گلے گا اور اس میں جو ہم سپائسیز شامل کریں گے اس میں شامل ہے حسبے ضرورت نمک میں نے ایک میڈیم سائز کا سپون ڈالا ہے جو آلماسٹ ایک کیجی بونلیس کے لیے انف ہے نارمل ٹیسٹ دیتا ہے باقی اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اور ہم اس میں اور کوئی ایکسٹر سپائسیز شامل نہیں کریں گے نمک اور بلیک پیپر جسٹ دو چیزیں شامل کریں گے نمک اور کالی میرچ سرکہ اور سویا سوس ان کے ساتھ ہم چکن کو وال میرینیٹڈ کر کے ایک سے ڈیر یا دو گھنٹوں کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ پرپیر کریں گے اپنا میدہ اس میں ہم شامل کریں گے دو سے تین کپ میدہ کے اور اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ بیکنگ سوڈے کا اور ایک چمچ کالی میرچ کا اور ایک میڈیم سائز کا چمچ ہم ڈالیں گے اس میں نمک اور اس کو سارے میٹیریل کو ہم ایک چمچ کے ساتھ اچھی طرح ہاں سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا یہ جو نمک کالی میرچ اور بیکنگ سوڈا ہے وہ اس میں بڑے ہی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کیونکہ جب ہم اس کی کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کریں گے تو جو اس میں ہم نے شامل کیا ہوئے نمک اور کالی میرچ وہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت اٹھے گا اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر چھوڑا اور اس کے بعد ہم نے جو چکن اپنا میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میدے میں شامل کر دیں گے وہ چاہے آپ چھوٹے کیوبز میں کٹ کریں یا فنگر سٹریپز میں کٹ کریں اس کو آپ نے اٹھا کے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو پھر اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اگر بوٹی آپس میں جڑی بھی ہوں گی تو وہ جب ہم اس میں اچھی طرح سے چمچ ہلائیں گے تو ہر پیس سپرٹ سپرٹ ہو جائے گا ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو چاہے آپ ہاتھوں سے ہاتھ ویسے بیسٹ ہیں اور چاہے آپ چمچ یا جسے بھی آپ نے پکڑ کے ڈالا ہو چمٹا چمچ کچھ بھی آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہاں آپ نے پانی نورمل بلکل نہیں لینا آپ نے فریزر کا پانی لینا ہے جو چل ہو بڑا اچھا سا کول تھنڈا ہوا ہو یہاں تک تھنڈا ہو کہ آئیس اس کی بننے والی ہو لیکن آئیس بنے نہیں اس میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے میدے کی کوٹنگ کہیں بھی نہیں جائے گی بلکل بھی نہیں کھلے گی میدے کی کوٹنگ جس بوٹیوں کے ساتھ لگی رہے گی اب آپ چاہے اس کو سٹینر کے ساتھ یا اپنے ہاتھوں کی مدد سے بوٹیوں کو جو ہے اس میں میدے میں شامل کریں دوبارہ سے ایک کوٹنگ ہم نے پہلے کی اس کو چل پانی میں ڈالا اس کی اگین کوٹنگ کریں گے اور اب ہم نے کسی بھی چمچ کا یوز نہیں کرنا جتنا مرج ہم بوٹیوں کو ہاتھوں کے ساتھ میدے میں کریں گے اتنا زیادہ جو زنگر کے کوروز آتے ہیں جو زنگر کی شیپ آتی ہے وہ اس میں اتنے اچھے طریقے سے آجے گی اور نو ایشو کہ جب ہم پانی میں سے اکٹھے سٹینر میں چمچ سے چمٹے سے یا ہاتھوں سے بوٹیوں کو اٹھا کے میدے میں شامل کرتے ہیں اور وہ جڑی ہوتی ہیں تو نو ایشو ہم جب اگین اس کو میدے میں شامل کر کے اپنے ہاتھوں سے رگڑیں گے مس لیں گے اس کو اچھی طرح ہاں سے میدے میں مکس اپ کریں گے تو بوٹیاں اگین پہلے کی طرح جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گی اور جو ہماری زنگر کی شکل ہے نا وہ اس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو اس کے جو یہ کوروز ہیں وہ اسی طرح سے زنگر بن کر آئیں اس لئے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح بہت اچھی طرح ہاں سے مکس کرنا ہے اس کو مسلنا ہے اور مکس کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے پین میں نارمل آئل لینا ہے بہت زیادہ نہیں لینا بہت کم بھی نہیں لینا اور اس کو آپ نے میڈیم ہیٹ کے اوپر پری ہیٹ کرنا ہے پہلے تاکہ جب ہم بوٹی کو ڈالیں تو وہ بوٹی جو ہے وہ اس میں پکنا شروع ہو جائے تو باریک اور لمبے سٹریپس لیجئے گا یا آپ اس کے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کٹ لیجئے گا تاکہ جو بوٹی فرائے ہو وہ بہت اچھے طریقے سو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بوٹی کتنی اچھی سی شیپ میں کروز کے ساتھ آگئی اور ٹرائی یہ کرنا ہے کہ جب ہم بوٹی کو اٹھائیں کڑائی میں ڈالنے سے پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے جھاڑ لیں جتنا اچھا اس کو جھاڑیں گے نہ اتنا اچھے اس کے زنگر کی فارم آئے گی ابھی یہ پروپر پکا نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا زنگر اس کے اوپر بن چکا ہے بہت خوبصورت شکل لگ رہے گا لیکن ابھی ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے مزید تین سے چار منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ یہ جو ہے تھوڑا تھوڑا سا سرخ شکل میں آنا شروع ہو جائیں اٹس مین کے یہ پروپر اب پک چکا ہے اور اس کی بڑی خوبصورت شکل آگئی ہے تین سے چار منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ زنگر ریڈ ریڈ سا فارم میں آنا شروع ہو گیا مینز کے بوٹی اچھی طرح سے پک چکی ہے اور زنگر اس کا بڑا خوبصورت سی شکل میں تیار ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لیں گے ہم اس کو نکال لیں گے ہم ایک نیچے پلیٹ میں یا ٹری میں ٹیشوز کو رکھیں گے تاکہ آئل جذب ہو جائے ہم اس کو جو ہے اچھی طرح سے سٹینر میں اس کو ہلا ہلا کے آئل کو نکال کی اس کو پھر اس میں شامل کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنا خوبصورت سا زنگر جو ہے وہ تیار ہویا اور اس کی جو شکل ہے وہ کسی بھی بزاری زنگر سے ریسٹرنٹ سٹائل زنگر سے کم نہیں لگ رہے اور دوسری طرف میں نے جو ہے پیکٹ کے پراتھو کا استعمال کیا ہے اور اس میں ہم یہاں تو میلٹڈ بٹر کو شامل کریں گے پراتھو کو سیکھنے کے لیے یا پھر ہم اس میں دیسی گھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے کیونکہ جو فلیور اٹھتا ہے اروما اور اس کی ایسنس شبائٹ مو میں جاتی ہے اور اس کی جو خوشبو ہے اس کا جوڑ آئل نہیں ہے اور کوئی گھی بھی نہیں ہے یا میلٹڈ بٹر کا استعمال کیجئے گا یا دیسی گھی کا استعمال کیجئے گا اور پراتھے کو بہت دوبا دوبا کے اچھے طریقے سے پریس کر کے اس کو ریڈ فارم میں لے کے آنا ہے تاکہ ہمارا پراتھا کچھا نہ ہو کہیں سے بھی اور جب بہت اچھے طریقے سے پراتھا پک چکا ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ ڈی شاوٹ کر دیں گے ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور جب ہمارا زنگر اور ہمارے پراتھے پرپیر ہو چکے ہو تو ہم لیں گے مایو اور کیچپ میں جب کوئی بھی ریسپی بناتی ہوں تو سب سے پہلے جو بھی اس میں چیزیں استعمال ہونی ہوتی ہیں ان کو ایک جگہ پر ایک ٹری میں اکٹھے نکال لیتی ہوں پان سے چھے چمچ مایونیز ہے اور دو سے تین چمچ کیچپ کی ہیں کیچپ تھوڑی سی ملٹیڈ ہو گئی ہے گرمی کی وجہ سے چونکہ میں نے بہت پہلے سب کچھ نکال کر باہی رکھ دیا تھا ٹری میں کہ مجھے یہ چیز یوز کرنی ہے تو اس وجہ سے کیچپ تھوڑی سی جو ہے وہ ملٹیڈ فارم میں ہے ہم نے دو سے تین چمچ کیچپ اور پان سے چھے چمچ مایونیز لے کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے پیسٹ فارم میں لانا ہے یک جان کرنا ہے تاکہ ہم اس کو جو ہے اپنے پراتھے پر اچھی طرح سے لگا سکیں جب ہمارا پیسٹ تیار ہو جائے تو سپون کے ہلپ سے یا سرونگ نائف کے ہلپ سے آپ اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے پراتھے پر ساری طرف اچھی طرح سے اس کو کور کر دیں گے تو میری یوٹیوب فیملی میری ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مت بھولیے گا اور جب ہم اپنے پراتھے کو پرپیر کر چکے ہوں گے کوٹنگ کے ساتھ تو ہم اس میں شامل کریں گے زنگر اور اس کی سٹریپس ہوں گے تو سٹریپس بوٹیاں ہوں گی تو بوٹیاں اور جتنی ہمیں ریکوائرمنٹ ہوگی از ریکوائر اتنا ہم اس کو فل اپ کریں گے اور چاہے اس کا آپ رول بنا لیں چاہے اس کو آپ ڈبل جو ہے وہ ڈبل طریقے سے اس کو یہ مطلب رول کر لیں یعنی ایک پرت اٹھا کر اس کو دوسری پرت کی جانب فولڈ کر دیں اس طرح سے بھی لک بڑی خوبصورت آتی ہے اور میں نے اسی طرح سے کیا میں نے اس کا رول نہیں بنایا میں نے اس کو فل اپ کر کے ایک سائٹ سے اٹھا کر اس کو دوسری سائٹ پر ڈبل فارم میں کر دیا ہے ما شاء اللہ نہ صرف دیکھنے میں کھانے میں بھی بہت لذیز تھا لیکنے کیلئے ویڈبل ایسانی ویڈبل ایسانی اور میں نے اسی طرح سے بہت لائے لائے لائکن لائکن لائے لائکن لائکن